عدب ناظرین پرومیسنگ سکولر ہائی سکول کی جانب سے گزشتہ پانچ سالوں سے سائنس فیر کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے جہاں پر سکولز کے طالباء و طالبات جوش و قروش کے ساتھ پوری جستجو محنت و لگن کے ساتھ اپنے اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں کئی لڑکے اور لڑکیوں نے کچھ اس طرح کے پروجیکٹ بنائیں جسے دیکھ کے آسانی سے سمجھ آسکتا ہے کہ انسان کی باڈی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سسٹم بنایا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس سائنس فیر کا افتتاق کلہن منجلس اتحاد المسلمین کے شیخ پیٹ کورپوریٹر جناب راشد فراز صاحب نے انجام دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرومیسنگ سکولرز ہائی سکول کے کرسپانڈنٹ جناب سید محمود اشرف صاحب نے تمام تفصیلات سے واقف کروایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کی اس جستجو کو دیکھ کر سکول ہر سال ان کے لیے یہ سائنس فیر رکھتا ہے اور اس میں اچھے پروجیکٹ بنانے والوں کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین آگے کے کچھ تفصیلات اللہ ہی ببرکاتہو میں سید محمود اشرف فرومیسنگ سکولرز ہائی سکول کرسپانڈنٹ یہاں آج سائنس فیر کیا گیا ہے مہمانے کو خصوصی کے طور پر راشد الدین فراز صاحب کورپوریٹر شکویٹ شرکت کیے ہیں اور اسے اناغریٹ کیے ہیں اور الحمدللہ سٹوڈنٹس نے کافی حد تک پروجیکٹس وغیرہ تیار کیے ہیں ایک سو ستر کے اوپر پروجیکٹس نیلی ٹو ہنڈرڈ پروجیکٹس وغیرہ تیار کیے ہیں مقصد ہمارا یہ سائنس فیر رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ بچوں کو ایک confidence ان میں پیدا ہو ان میں دلچسپی خسم کی اور focus ان لوگوں کا پڑھائی کی طرف encouragement ہو ان کو اس کے لیے یہ مقصد تھا کہ ہر سال اور دیگر یہ پانچ سال سے ہم مسلسل function کو انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہر سال کامیاب رہا اور یہ سال بھی الحمدللہ کافی حد تک اچھے اپنے پروجیکٹس وغیرہ تیار کیے ہیں اور اسے کامیاب بنایا ہیں میں شکریہ دکھ کرتا ہوں ہمارے تمام پیچرز ہمارے سٹاف اور پیرنٹس کا جو آپ اپنا ٹائم اس پہ دیئے ہیں اور اسے کامیاب بنایا ہیں اس کے اندر جو پارٹی سویشن ہیں کلاس نرسری تمام بچے نے شرکت کیے اپنی اپنے کلاس کے حساب سے ان کی تعلیمی جو اس کے حساب سے ان کو دیا گیا ہے پروجیکٹس اور اس کے اس میں کافی حد تک لوگ اپنے آپ کو تیار کیے ہیں پیرنٹس اور پیرنٹس دلچس بھی بتاتے ہوئے ان کو تیار کیا ہے اور ایک حد تک کامیاب رہا ہے الحمدلللہ اور میں تمام سکول کے تمام ٹیچرز کا تیر سے ایک بار شکریہ دکھ کرتا ہوں جنہوں نے پروجیکٹ اچھا بنایا ہے جی آپ پروجیکٹس کے اس کے اندر بچوں کے نام سیلیکٹ کیے گئے ہیں انشاءاللہ جو بہترین انداز میں جو ورکنگ موڈلز تیار کیے ہیں ان کو پروجیکٹس اور سیٹیفیکٹ کے ساتھ ان کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسا کہ یہ رمضان شروع ہو رہا ہے پہلے دھائے میں انشاءاللہ اس کو ڈیسائٹ کر کے کوبارٹ بھی آ جائے ہیں سائنس اور جنرل جو کہ ان لوگوں کے ورکنگ موڈلز جیسے کہ بائیولوجیکل بائیو پروجیکٹس ہے فیزک کے سبجک کے ریلیٹڈ ہے چھوٹے بچوں کے جو نرسری لکجی 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 ہے وہ اپنے طور پر جو ان کے سبجک میں جو کیریکٹرس ہے وہ کیریکٹرس کا رول کیے ہیں اور فیزک اور بائیو کے پروجیکٹس کافی حد تک ہو رہے ہیں جنرل جو بائیو پروجیکٹس ہے جنرل جو بائیو پروجیکٹس ہے بائیو پروجیکٹس ہے ٹرگٹس ہے 26 januari today india gate is a symbol democratic values of india india gate is also one of the most popular tourist destination in india this structure remains as of the sacrifice of thousands of soldiers who gave their life during the first world war i am studying class 5 my topic is solar eclipse lunar eclipse when the moon comes between the sun and the it forms a solar eclipse when a solar eclipse happens the moon blocks the light of the sun and casts its shadow on the earth people living part of the earth where the shadow is found cannot see the sun as the size of the moon is smaller than dead of the earth its shadow does not cover the whole earth when a part of the sun is visible such an eclipse is called a partial solar eclipse if the complete disk of the sun is covered by the shadow of the moon it is called a total solar eclipse lunar eclipse lunar eclipse when the earth when the earth between the sun and earth the earth falls on the moon this is called lunar eclipse the earth blocks the light of the sun a complete tracking of the surface of the moon by the earth is called a total lunar eclipse if only part of the moon part of the moon is hidden by the earth shadow then it is called as a partial solar lunar eclipse as i am telling third of the day topic is solarism like share and water soil is also one of the necessary elements that supports plants that supports life on the earth it supports plants which provides food to all living on this plant third soil is the foundation of all of all of all it's life food to all living in third soil is foundation of all life on the earth soil is a soil is the uppermost layer layer is a earth below the soil there is salt rock the removal of the fertile top soil by the action by the action of wind and water soil is called soil erosion thank you dear man i am studying in class today's topic is today's topic is soil conservation looking after the soil and preventing erosion is called soil conservation from very slowly over millions of years it is also so easily destroyed therefore it is important for us to protect and look after the soil that covers the earth to prevent the soil from getting blown away farmers should grow cover crops such as grass and keep the roots of plants of these cover crops hold the soil particles together and prevent them from being blown away farmers should from being blown away trees and bushes are ground along the boundary of field they act as a shield against strong winds thank you everyone i am samaya jainam i am student of class 5 today my topic is on taj mahal taj mahal is built by sha jahan in the year of 1632 to 1653 it is located in agra uttar pradesh india it is one of seven great wonders of the world it is built in the memory of his wife mumtaz begam the taj mahal made in the side of yamuna river it took 22 years and 22 thousand workers to construct the taj mahal there is a lot of greenery around the taj mahal the taj mahal is as a symbol of love this tower are 40 meters high thank you from class 5 today i am telling about few lines hawa mahal hawa mahal palace situated in giaipur is also known as the wind palace and it it was created by Ustaj Lalchand Maharaja Suwe Pratap Singh built this wonderful palace in 1799 and Mughal architecture it has a total of 5 floors and 753 windows and 753 jharkos they look like a honey come with small parthol the red and pink selenium stones are used in the constructions of this palace of this palace aborted approximately 50 feet thank you i am studying class today i am telling to a fair lines about red 4 red 4 is a historical building it is located in Delhi it was built by shah jahan 60 40 80 it is built with an center there is also a large museum in the red 4 it is also now our prime minister installed the national flag on Independence day every day thousand of visitors visit this place red 4 is very famous this model of 2 and 3 shapes square triangle red triangle your name my name salman salman my name maibhub nagar my name name maibhub nagar my name name maibhub saaf and sutra my name maibhub maibhub si ری暗وم fen ax ے روما نوم lives Dip sinful هاورمuestos ng a herою ن собственно Assyan Crom ش Chern Covid زیادرšےInے اومن معیل Iceland م verses seven ��� �� ی ۰ ۱ ۶ ۲ ۱ ۱ ۹ ۶ ۶ ۶ ۱ ۶ ۚ ۵ ۶ ۶ can be repeated to represent a number these numbers cannot be repeated more than 3 times symbols VLD are not repeated symbols VLD are not repeated a smaller numeral writing to the right of a numeral of greater value is always added to the greater numeral a smaller numeral writing to the left of a numeral of greater value is always subtracted from the greater numeral IV 5 minus 1 is equal to 4 I X 10 minus 1 is equal to 9 X L 50 minus 10 is equal to 40 X C 100 minus 10 is equal to 90 when a smaller number is replaced between two numerals of greater value it is always subtracted from the greater numeral immediately following it X IV is equal to 10 plus 5 minus 1 is equal to X X I X 10 plus 10 plus 10 minus 1 is equal to 29 C X X I V is equal to 100 plus 10 plus 10 plus 5 minus 1 is equal to 124 symbols VLD are never subtracted thank you thank you for high school myself myself say other than a Fatima of great fifth this is parliament house parliament house of sunset is one of the most impressive building in Delhi located at the end of sunset mass the parliament building was designed by British architect Edwin Laughters and Herbert Baker by by Lord Irwin the then governor general of India the parliament the parliament house comprises of a central hall which is circular in shape this building has this building has log sabhar rajay sabhar and a library all time I am from class 4 the collection of the numbers of number system today today I am telling about odd and even number odd number are those numbers that cannot be divided into two equal parts odd number are 5 7 9 9 level 13 15 17 19 21 23 25 event numbers are 8 10 14 10 14 15 18 22 24 25 sum of 2 odd number are event number 3 plus 7 is equal to 10 sum different of 2 odd number are event number 3 minus 7 is equal to 4 sum of 2 even number 2 plus 4 2 plus 4 is equal to 6 different of different of event number 6 plus 6 minus 4 is equal to 2 even number different of 1 odd number and event number 3 minus 2 is equal to 1 7 minus 4 is equal to is equal to 3 odd number thank you i am studying in class 4 small tips to save our earth safe paper safe water safe tree take care of the earth recycle don't rather have the lights stop pollution water pollution air pollution and sound pollution us is your friendly shopping box thank you i am i am i am studying in class 4 this experiment is about limbo experiment density is all about compactness of staff in space for this experiment i have taken different liquids which are honey dishwasher water and cooking oil i will demonstrate the density of different liquids let me explain it the denser the substance the more likely it will say honey is more denser than this honey is more denser than this honey is more denser dishwasher is less denser than honey water is less denser than dishwasher and at last cooking oil is less denser than water now i will demonstrate okay oh 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 موسیقی 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 کہ تھیلے میں نمک بھر دیا اور اپنے تھیلے میں روئی کی گیندے بھر لی جس بات کا بھولو کو پتا ہی نہیں چلا دونوں اڑان بھرنا شروع ہوئے تھوڑی دیر بعد اچانک سے بارش آ گئی جس کی وجہ سے کالو کی روئی کی گیندے بھر گئی اور بھولو کا نمک پانی میں گھل گیا موسیقی موسیقی